بسم اللہ الرحمن الرحیم تفتان 252 زائرین کو کوئٹا روانہ کر دیا گیا تمام زائرین گزشتہ 15 دنوں سے پاکستان ہاؤس میں رکھے گئے تھے کوئٹا سریاب روج کلی سردہ دو گروپوں میں اتصادوں فائرنگ کے نتیجے میں شہوانی قبیلے کے دو افراد جانبہق پاکستان کے سرحدی شہر تفتان میں پاکران امیگریشن گیٹ کو آج بھی زائرین کے لیے آرزی طور پر کھول دیا گیا ہے ہیر لینز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر علیہ بلوچستان جان کمال خان نے کہا ہے کہ سبائی کابینہ نے سرکاری ہسپتالوں کے لیے عدویات اور طبیعی آلات کی خریداری کے طریقے کار کی تبدیلی کی منظوری دے دی ہے جس کے تحت خریداری کے عمل کی مرکزیت کو ختم کرتے ہوئے زلیہ ہسپتال کی ضروریات کے مطابق عدویات خریدی جائیں گی جس کا مقصد عبینل اور زلیہ ہسپتالوں کو عدویات کے حوالے سے مستحکم کرنا ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے ایم ایس دی سے مطالق امور کے جائزہ اجلاس کے دوران کیا وزیر علیہ نے کہا کہ ماضی کے طریقے کار کے تحت خریدی گئی عدویات سے اسپتالوں کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تھی اور فنز کا زیادہ بھی ہو رہا تھا انہوں نے عدویات اور طبیعی آلات کی خریداری میں میار کو یقینی بنانے اور عدویات کے مراہ راست اسپتالوں تک ترسلیل یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا اس موقع پر وزیر علیہ نے موبائل میڈیسن ٹیسٹنگ بیپورٹری خریدنے کی حدایت کی جو زلعی ہسپتال میں مہیا کی جانے والی عدویات ٹیسٹ کرے گی وزیر علیہ نے محکمہ سحید میں مانیٹرنگ ڈائیکٹر ریٹ اور بولان میڈیکل کمپلیکس ہسپتال میں جدید سہولتوں سے عراستہ آئی سی یو کے قیام کی حدایت کی ہے وزیر علیہ نے کہا کہ حکومت محکمہ سحید کو تمام وسائل فراہم کر رہی ہے انہوں نے حدایت کی ہے کہ محکمہ سحید کے حکام اپنی کارکردگی اور کامیابیوں کو میڈیا اور سماجی رابطوں کی ویب سائٹ کے ذریعے مواصل طور پر اجاگر کریں دیرہ مراجمالی صوبائی نیوٹریشن ڈائیکٹر ریٹ محکمہ سحید حکومت بلوجستان کی جانب سے دیرہ مراجمالی میں ماں کے دودھ کی افادیت سے مطالق ال ایج ڈیو او سی ایم ڈیو کا ایک روزہ گاہی سیمینار دسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نصیر آباد جاکٹر عبدالمنال لاکٹی کی زیر صدارت مرقل ہوا سیمینار میں سرجن ڈاکٹر شاہ پری صوبائی منیٹرنگ اینڈ ایویویشن آفیسر نور محمد نیشنل پروگرام نصیر آباد کے دسٹرکٹ کوارڈینیٹر جاکٹر منظور احمد عبرو اکاؤنٹنٹ تنبیر احمد خوصہ سمیت دیگر نے شرکت کی سیمینار کے شرکہ کو ماں کے دودھ کی افادیت کے بارے میں آگاہی دی گئی سیمینار سے دسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر جاکٹر عبدالمنال لاکٹی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحت مند معاشرے کی تشکیل میں ماں کا کردار ایک اہمیت کا حامل ہے ماں اور بچے کے لیے بہتر غزائیت اور متوازن خوراک صحت مند گھرانے کی بنیاد میں اہمیت کی حامل ہے تفتان سے آپ کو اپڈیٹ کریں دو سو بابن زائرین کو کوئٹہ روانہ کر دیا گیا تمام زائرین گزشتہ پندرہ دنوں سے پاکستان ہاؤس میں رکھے گئے تھے تمام زائرین کی سکریننگ بھی مکمل کی گئی ہے گزشتہ رات آنے والے زائرین کی ہر اٹھالیس کھنٹے بعد سکریننگ کی جائے گی محکمہ صحت کی جانت سے تمام زائرین کو کلیئر کرا دیا گیا گزشتہ سام آنے والے تمام زائرین کو پاکستان ہاؤس منتقل کر دیا گیا ہے تفتان میں بینک آپریشن بدستور بند ہے وارڈر ٹریڈ آج ساتھ میں روز بھی بند رہے گی کوئٹہ سریاب روڈ کلی سردہ دو گروپوں میں تصادم فائرنگ نتیجے میں شہوانی قبیلے کے دو افراد جانبہاک آدم خان ولد عبدالحمید سلال احمد ولد عبداللہ جان قوم شہوانی جانبہاک افراد کی میت سیول اسپیتال انتقل کر دی گئی پاکستان کے سرحدی شہر تفتان میں پاک ایران ایمیگریشن گیٹ کو آج بھی زائرین کے لیے آرزی طور پر کھول دیا گیا ہے جس سے پانچ سو کے قریب ایران میں پھرسے ہوئے پاکستانی زائرین کی آمد متبقہ ہے اور ساتھ ہی تفتان میں جو ایرانی ڈرائیورز ہیں ان کو بھی ان کے ملک ایران چھوٹ دیا گیا ہے کمیشنر نے تفتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جتنے بھی پاکستانی زائرین ایران سے آئے ہیں ان کو کورنٹین میں رکھا جائے گا کسی بھی شخص نے علامات ظاہر نہ ہوئے تو انہیں ان کے علاقوں میں بھیج دیا جائے گا لیکن پہلے مرحلے میں انہیں چودہ دن تک کرنٹینہ میں رکھا جائے گا انہوں نے کہا کہ گزشتہ شب پاکستان انوالے تین سو چالیس سے زائد مسافروں میں سے ایک سو چھاسی زائرین کو پاکستان ہاؤس میں کورنٹینہ میں رکھا گیا ہے ایران سے آنے والے زائرین کو پاکستان ہاؤس میں کورنٹین پر رکھا جائے گا ہر اٹاریس گھنٹوں بعد ان کی بقاعدہ ڈاکٹر سکریننگ کریں گے اگر ان میں کرونا وائرس کی علامات مل گئے تو انہیں آگے بھیج دیں گے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرکHD.tv اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز